کیا کر رہے ہیں؟ اپنے شوہر سے کہنا کوئی اور ٹھکارہ ڈھوم لے تمہارے لئے سندھائے میری بات سنو جب اللہ تعالی نے فبیحہ اور حمزہ کا جوڑ نہیں لکھا ہوا تھا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ کیوں حمزہ کو لے کے اتنی کنسان ہو؟ حمزہ اچھا لگتا ہے مجھے ارحم کی آنکھوں پر فبیحہ کے پیار کے جو پٹی بندی ہوئی ہے وہ بہت جی جلد کھلنے والی ہے مگر جب وہ پٹی کھلے گی تو ارحم پوری طرح سے کنگلہ ہو چکا ہوگا تب وہ پشتائے گا مگر اب پشتانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا شنائے جب یہ دیکھتی ہے کہ فبیحہ نے اس کے شوہر کو تو اپنے قابو میں کر ہی لیا ہے مگر اب وہ اس کے بچوں کو بھی اپنے قابو میں کرنا چاہ رہی ہے مگر شنائے فبیحہ کو اس کی چال میں کامیاب ہرگز بھی نہیں ہونے دے گی اور وہ فبیحہ کو گھر سے نکال باہر کر دے گی جب ارحم آفیس سے آئے گا تو اسے یہ سب دیکھ کر بے حل غصہ آ جائے گا اور وہ شنائے کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا مگر شنائے اس کا ہاتھ پکڑ لے گی جیسے ارحم حقہ بقہ ہر رہ جائے گا کہ شنائے میت کی حمد کہاں سے آ گئی دوسری طرف فبیحہ کی بڑی بہن حمزہ کو پسند کرنے لگی ہے جب وہ ایک شاپ میں کھڑی لڑکی کے موں سے حمزہ کا نام سنے گی تو کافی غصہ ہو جائے گی مگر جب اسے یہ معلوم ہوگا کہ وہ لڑکی حمزہ کو لائک کرتی ہے تو اسے کافی غصہ آ جائے گا